قزت کی کتاب اس کا چھے باپ تیرہ آیت جدون نے اس سے کہا آئے میرے مالک اگر خدا مندھی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حاصل کیوں گزرے اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے کہ کیا خدا مند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لیا پر اب تو خدا مند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو دیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا اقلام کے پڑے اور سننے جانے پر خدا مند تیری برکت ہو خدا مند تیرا شکر ہو آمین قزت کی کتاب سے جو میں نے ابھی غلام خدا کا پڑا چھے باپ میں سے تیر میں آئے تھے تو آج ہم اس میں سیکھیں گے کہ یواز کا بیٹا جتون تھا جس کے بارے میں ہم کہانی کی طرح سیکھیں گے تاکہ ہم اس کو اچھی تکیس اپنے اندر لے سکیں جو لوگ نہیں بیابل پڑھ سکتے اس کو وہ سن سکیں اور اپنے بیئے اندر رکھیں تاکہ وہ دیکھیں کہ جتون نے اسرائیلیوں کے لیے کتنا بڑا کام کیا تو سات برس گزرے تھے کہ سات برس تک مدنیانیوں کے ہاتھ میں رکھا خدا منہ نے ان کو اسرائیلیوں کو جو کچھ وہ بوتے تھے تو مدنیانی اور عملی کی اس کو لے لیتے تھے اس وجہ سے اسرائیلی مدنیانیوں کے سبب سے نہایت خستہ حال اور پریشان تھے وہ اتنے زیادہ پریشان تھے کہ وہ سوچتے ہیں ہم کیا کریں سات سال سے وہ اسی طرح ہی پریشان تھے وہ جو بوتے تھے جو کرتے تھے جو بھی ان کی ہاتھوں کی کارا جو بھی چیزیں وہ کرتے تھے وہ سب میں وہ سب پچھ لے لیتے تھے اور وہ بچارے اسی طرح ہی پریشان ہوتے تھے ان کا ظلم سہتے تھے تو خدا منہ اسی طرح جب وہ خدا منہ سے پریاد کرتے ہیں پھر خدا منہ ان کی سنتا ہے اور وہ خدا سے پریاد کرنے لگے پھر خدامن نے ایک نبی کو بھیجا تو اس نے کہا کہ خدامن خدا اس نے جو مصر میں سے تم کو لایا اور میں نے تم کو غلامی کے گھرانے سے بھی نکالا میں خدا ہوں تمہارا اور تمہیں سب جو جتنے بھی مشکلات تھے جو تم سب کے ہاتھوں میں جو تم پڑھتے تھے سب کے ہاتھوں سے میں تمہیں بچایا تو تم کو چھڑوایا تو میں تمہارا کیا ہوں وہ خدامن جو تمہیں ملک مصر میں سے نکال کے لایا غلامی کے ملک سے اور پھر اب بھی وہ دوبارہ پھر گھران کرتے ہیں جس کے بعد سے وہ مدنیانی کے ہاتھوں میں پڑھ جاتے ہیں جس کے بعد سے وہ پریشان ہوتے ہیں تو یہاں پہ پھر خدامن نے ان کو پھر سے ان کے فریاض سن کے ان کو بچانے کے لیے آتا ہے یہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ خدامن جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو خدامن ہمیں کیسے بچاتا ہے جیسے آج بھی ہم مشکلات میں ہیں مہنگائی کی اور شتان کی تو خدامن ہمیں اس میں سے بچا سکے گا لیکن کہ ہمیں اپنی ایمان میں مضبوط ہونے کے ضرورت ہے اور خدامن کے لیے دعا کرنے کے ضرورت ہے روٹین میں دعا رکھنے کے ضرورت ہے اور روزہ رکھنے کے ضرورت ہے تب جا کے خدامن ہماری فریاض سنے گا ٹھیک ہے پھر اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدامن ایمانداروں کو دولتا ہے جو اماندار ہوتے ہیں ان میں سے خدا اپنا کام لیتے ہیں تو خدامن ان کو تیار تھے جھڑوانے کے لیے لیکن کیا تھا کہ وہ جو ہے اچھے کام جو کرتے ہیں خدامن ہمیشہ ان کے ساتھ جلتا ہے یہ بات کو سنتا ہے تو اسی طرح یہ خدامن نے کہا کہ میں نے تمہیں اس ملک سے بھی جب نکالا تو اب جو ہے اس نے کہا اے زبردست سرمار خدامن تیرے ساتھ ہے جتون نے کہا کہ اگر خدامن ہمارے ساتھ ہے تو ہم سب ہاتھ سے ہم پر یہ سب ہاتھ سے کیوں گزر رہے ہیں اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں ہیں جن کا ذکر ہمارے بابدرہ کیا کرتے تھے وہ سب کہاں ہیں جو ہمیں ہر ایک مشکلات سے نکالتا تھا خدامن وہ خدامن کہاں گیا ہے ہمارے لیے تو خدامن اس لیے ہم سے دور ہوتا جو ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم سب کو جو بھی ہیں ہم سب دنیا میں اب ہیں ہم سب کو ضرورت ہے خدامن کے ساتھ رہنے کی تو ضرور خدامن کا اپنی زندگی میں بلائیں تاکہ خدامن بھی ہمیں اس چیتانی چیزوں سے اور مہنگائی کی چیزوں سے بچا سکے اور تمام مشکلاتوں سے بچا سکے تو یہ جو ہے ہم جو یہاں سے سیکھ سکتے ہیں میں نے تجھے نہیں بھیجا اس لیے کہ تو اسرائیوں کو بچا تو جتون کہتا ہے کہ میں جو ہوں میرا گھرانا جو ہے منصی کا خان گھرانے سے میں ہوں اور میں بہت غریب ہوں اور میں گھر میں سب سے چھوڑتا ہوں تو میں کیسے اسرائیلیوں کو بچا سکتا ہوں تو خدامن اسے کہتا ہے کہ تب جتون نے وہاں خدامن کے لئے مذبع بنایا اسی رات خدامن نے اسے کہا کہ تو یہ سب کر سکتا ہے کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں تو پھر اس نے مذبع خدا کے لئے بنا کر اسی رات خدامن کے لئے اس نے مذبع بنایا اور وہ جو اس کے خدامن نے اسے کہا تھا اس نے وہ سب کیا اور اپنے باپ کے جو جوان بیل یعنی دوسرا بیل جو سات برس کا تھا اور بال کے مذہبے کو جو تیرے باپ کا ہے دھا دے اس نے دھا دیا تب اس شہر کے جو ہے جتنے بھی وہ لوگ تھے ان لوگوں نے جو ہے پتہ کر آیا تو انہوں نے کہا لوگوں نے کہا کہ یواز کے بیٹے ہیں جاتون نے یہ کام کیا ہے تو اس شہر کی لوگوں نے یواز سے کہا کہ اپنے بیٹے کو نکالا تاکہ ہم اسے قتل کریں اس واسطے کے اس نے بال کے مذہبے کو ڈھا دیا ہے تو یواز نے کہا کیا تم بال کے واسطے جھگڑا کروگے یا تم اسے بچا لوگے جو کوئی اس کے طرف سے جھگڑا کرے وہ اسی صبح مارا جائے اگر وہ خدا ہے تو آپ ہی اپنے لئے جھگڑا کر لے تو یہاں پہ خداون جو ہیں ہمیں اسے یواز کے بات سے ہم سیکھ سکتے ہیں خداون ہمیں کیا سیکھانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں جو بودھ بنے ہوتے ہیں ہم ان کے لئے کیوں جھگڑا کریں وہ تو خود تو کچھ بھی نہیں وہ کر پاتے نہ اپنا ہاتھ ہلا سکتے نہ اپنے مو سے بول سکتے تو خود جھگڑ لیں اگر وہ خدا بنے ہوئے ہیں تو خود جھگڑ لیں تو خدا تو ہمارا زندہ خدا ہے تو خدا نے کہا کہ وہ خدا ہے تو خود جھگڑ لیں خدا تو خود جھگڑتا ہے کیونکہ کسی نے اس کا مذہبہ ڈھا دیا ہے اس لئے اس نے اس دن جتون کا نام یہ کہہ کر رکھا یربال رکھ دیا اس لئے یہ کہہ کر رکھا کہ بال کا جو ہے اس نے بال اس سے خود ہی جگر لی تو اس سے ہم جو ہے کسی نے اس کا مذہبہ ڈھا دیا تو وہ خود اس سے جگر لی تب خداون نے جتون سے کہا تیرے ساتھ کے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مدیانیوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا ایسا نہ ہو کہ وہ اسرائیلی میرے سامنے اپنے اوپر فخر کر کے کہہ لیں کہ ہمارے ہاتھ نے ہم کو بچا ہے یہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ خداون جو ہے اب کے وقت میں بھی ہم فخر اپنے ہاتھ پہ نہ کریں کیونکہ خدا کی ذات کریں کیونکہ وہی بچانے والا وہی سب کچھ کرنے کی طاقت بکتا ہے تو اسی وجہ سے خداون نے دیکھا کہ اسرائیلی لوگ بہت زیادہ ہیں تو خداون نے جتوں ان سے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ تم منادی کرو اور سب لوگوں کو کٹھا کرو اور جو ہے اس کو میں اطرف لے کر آؤ کیونکہ یہاں سے ہم پڑھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں تب خداون نے جتوں ان سے کہا کہ لوگ اب بھی زیادہ ہیں تو تو ان کو چشمی کے پاس نیچے لیا وہاں میں تیری خاطر ان کو عزماؤں گا اور ایسا ہوگا کہ کیوں میں تجھے اس میں عزماؤں گا کیونکہ جتنے لوگ پانی وہ خداون کو دے گا جشمی کی طرف لاتا ہے تو جتنے لوگ پانی پی رہے ہیں وہ سب جو ہیں کیسے پی رہے ہیں ان لوگوں کو خداون نے کیا کیا الگ کیا اور پھر خداون نے ان کو پانی کہا کہ ان کو پانی دے اور یہ پیئیں اور پھر انہوں نے خداون نے دیکھا کہ جن لوگوں نے گھٹنے ٹیک کے پانی پیا ہے ان کو خداون نے الادہ کیا اور جنہوں نے چپڑ چپڑ کر کے پانی کتے کی طرح پیا ہے ان کو خداون نے لیدہ کیا تو جنہوں نے چپڑ چپڑ کے پانی پیا تھا وہ جو تھے تقریباً تین سو لوگ تھے گنتی میں تین سو مرد تھے باقی سب لوگوں کو خداون نے دیکھا کہ انہوں نے سب نے کتے دیکھ کر پانی پیا خداون نے جتون کو کہا کہ ان کو واپس بیچ دیں اور میرے لیے وہ سب جنگ کرنے کے لیے آگے لگیں جنہوں نے تین سو مرد تھے تو یہاں پر جو ہے وہ لوگ جنگ کرنے کے لیے خداون نے ان کو ملک کے لیے اپنی جنگ کے لیے جا کہ جنگ کریں اس طرح جتون مدیانیوں کو شکست دیتا ہے اور پھر اپنے جو ہے ملک کو حاصل کر لیے جو ہے وہ لوگ پھر خداون ان کے ساتھ ہوتا ہے تو یہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اچھا رہنا کتنا ضروری ہے جہاں پہ جس طرح خداون جتون کے ساتھ تھا تو ہم ان کے بھی ساتھ خدا ہو سکتا ہے رہ سکتا ہے اگر ہم خداون کے ساتھ ہمیشہ رہیں تو خداون اب اس کی روزانہ دعا میں رہیں اور جہر وحانی خورا کو سکھائیں اور روزہ رکھیں تو پھر خداون ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے اور پھر خداون جو کچھ ہم مطلب خدا چاہتے ہیں وہ ہم سے وہ کرواتا ہے لیکن جس طرح اسرائیلیوں کو وہ بچایا جتون نے اسی طرح ہم سب کو بھی ان غلامیوں سے ان مہنگانیوں سے ان بیماریوں سے ان شیطان کی الانتوں سے سب چیزوں سے خداون بچانا چاہتا ہے لیکن بشرت کہ آج ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں کہ نہیں تو میرے بہن بھائیوں کہ میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ میں اور آپ سب ہم یہ سیکھیں کہ ہم خداون کے لیے روٹین میں اپنی دعا کو رکھیں اور ہفتے میں اگر دو دفعہ یا ایک دفعہ آپ روزہ رکھ سکتے تو بہت اچھا ہے خدا کے لیے بھی روزہ رکھیں اور تاکہ ہم اپنی خداون کی قربت کو لیتے جائیں اور چلتے جائیں تاکہ ہم بھی خداون کی باتوں کو جانے اور خداون کی اہمیت کو جانے اور خداون ہم سے کیا چاہتا ہے ہم وہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں تو خداون مجھے اور آپ کو یہ سب کچھ سیکھنے کا موقع عطا کریں آمین